اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودری فم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل ویورز گورنمنٹ او پنجاب کی جانب سے پنجاب فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے اندر فوڈ گرین سپروائزر کی شاندار جوبز انونس کی گئی ہیں پورے پنجاب سے میٹرک تب بیچلر والے میل اینڈ فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں کیا ریکوارمنٹس ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر نئی ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جوبز اینڈ انفورمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتی ہیں جی تو ویڈیو یہ جو پوزیشنز آناؤنس کی گئی ہیں یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے طرح آناؤنس کی گئی ہیں ریگولر یعنی کہ پرمننٹ جوبز ہیں سب سے پہلے میں تعداد بتا دیتا ہوں ایک سو چھاسٹھ جو ہے وہ فوڈ گرینڈ سپروائزر کی پوزیشنز آناؤنس کی گئی ہیں اور یہ ڈسٹرک وائز ہے یا پھر یہ ڈیویزن وائز ہے جیسے کہ لہور لہور میں اکتیس پوزیشنز ہیں گجرہ والا میں انتیس راولپنڈی میں تیرہ سرگوتا میں نو ساہی وال میں ایدکیس فیصل آباد میں تیرہ ملتان میں بائیس بہاولپور میں بیس ڈی جی خان کے اندر جو ہے وہ آٹھ پوزیشن ہیں یہ ٹوٹل ایک سو چھاسٹھ پوزیشنز ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو وومن کوٹا ہے وہ ٹونٹی ٹو پوزیشنز بنتی ہیں اوکے نیچٹ پڑھتے ہیں جی اب ہم جی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پر زوم ان کر کے آپ کو دکھاؤں میٹرک سیکنڈ وین والے جو ہے وہ فوڈ گرین سوپروائزر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ میریمم کوالیفکیشن ہے ٹین یرز ایڈوکیشن یہاں پر یہ مینشن نہیں کیا گیا آرٹس میں ہو سائنس میں ہو کس میں ہو میٹرک پاس ہیں سیکنڈ وین میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور بیچلر کا میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کی سیلری اچھی ہوتی ہے تو ظاہری باتیں جو بے روزگار ہیں وہ تو ماسٹر والے بھی اس پوزیشن پر اپلائی کریں گے تو اس لیے میٹرک سے میری نظر ہے میٹرک سے بیچلر تک جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں نیچٹ ایج لیمٹ کی بات کروں تو میل جو مرد حضرات ہیں وہ اٹھارہ سے بتی سال تک اپلائی کر سکتے ہیں اور خواتین اٹھارہ سے پینتی سال تک ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچٹ یہاں پر جینڈر ڈومیسائل پلیس و پوزنگ مینشن کیا ہے جینڈر میل فیمیل اینڈ ٹرانسینڈر اپلائی کر سکتے ہیں ڈومیسائل ڈیویجن وائز اگر آپ لہور سے ہیں تو آپ لہور میں اپلائی کر سکتے ہیں ملتان سے ہیں تو آپ ملتان فیصلہ باد اور پوزنگ اینیویر کنسرڈ انڈویجن اینیویر دوئے آپ کی ڈویجن میں آپ کی پوزنگ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے اگر میں یہاں پر سلیبس کی بات کروں تو ون پیپر ایم سی کو سٹائپ ہوگا ہنڈرڈ ماس کا نائنٹی منٹس آپ کو ملیں گے جس میں جنرل نولیج پاکستان سٹڈی کرنٹ آفیئر اسلامیک سٹڈی جیوگرافی بیسک میتھمیٹکس انگلیش اردو ایوری دے سائنس اور بیسک کمپیوٹر سٹڈی ان تمام جو میں نے ایری آف سٹڈی بتائے ہیں ان کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے ان کیوں آپ نے تیاری کرنی ہے پھر آپ جو ہے وہ اس ٹیسٹ میں کوالیفائی کر سکتی ہیں اوکی اوگر ایورز اب بات کر لیتی ہیں یہاں پر جی کہ آپ نے اپلائی جیسے کرنا ہے تو پی پی ایسی کا ہمیشہ سے اون لائن ہی اپلائی ہوتا ہے آپ نے اپنے موبائل یا پی سی کے براوزر میں چلے جانا ہے وہاں پر یہاں کر سرچ کرنا ہے پی پی ایسی ڈوٹ جی او پی ڈوٹ پی کے ٹھیک ہے آپ موبائل پہ کر رہے ہیں آپ پی سی پہ کر رہے ہیں سیم ویب سائٹ لیکن اگر آپ موبائل پہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ٹوپ رائٹ سائٹ پہ آپ کو تھری ڈوٹس والی لائن مل جائے گی موبائل والوں کے لئے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر کلک کرنا ہے ایک جو ہے وہ یہاں پہ لسٹ اوپن ہو جائے گی اس کے اندر لکھا ہوگا ڈیسٹوپ سائٹ اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے آپ کے جو موبائل کی سکرین ہے وہ لیپ ٹوپ کی سکرین میں کنورٹ ہو جائے گی پھر آپ آپ ایزی لی اپلائی کر سکیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ پی پی ایسی کی ویب سیٹ اوپن ہو چکے یہاں پر آپ کو ایک بلیک اپلائی اون لائن کا بٹن مل رہا ہے آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو اوپر کلک کریں گے دین آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں اس طرح سے جو ہے وہ آپ نیکسٹ پیج اوپن ہو جائے گا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کی ہے لیکن میں جو پوزیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے جی فوڈ گرینڈ سوپروائزر یہ جو اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ہے اس پر میں جو ہے وہ ویڈیو بنا چکا اب یہ دیکھیں فوڈ گرینڈ سوپروائزر آ چکا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کس ڈیویینڈ سے آپ لہور سی ہیں آپ ملتان سی ہیں ساہی بھال سی ہیں تو آپ نے اس طرح سے اگر آپ لہور سے ہیں تو آپ فوڈ گرینڈ سوپروائزر لہور کے اوپر کلک کریں گے جیسے آپ لہور کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں اس کی چھے سو روپے فی ہے دیکھیں نوما سکیل ہے اس کا اور باقی ساتھ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو آلرڈی شیئر کر چکا ہوں چھبیس ستمبر دوہزار بائی سپلائی کرنے کی لاسٹیٹ ہے آپ نے پروسیٹ کے اوپر کلک کر دینا جیسے آپ پروسیٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو اس طرح سے ڈیٹیل ملے گی ضروری ہدایت آئی کنفرم کے اوپر کلک کرنے اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کرنے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سی این ایسی نمبر ویڈ ڈیشیز پھر ویڈ ڈیشیز پھر آپ کی اینیشیل انفرمیشن ہوگی جس میں آپ کا پرسنل نیم اس طرح سے پھر آپ کا ایڈیویشن ڈیکورڈ اگر ایکسپیرینس ہے تو ایڈ کرنے اتر ویڈ اس کو سکپ کر دینا ایکسپیرینس کی ڈیمانڈ نہیں ہے اینڈ پہ آپ کا جب آن لائن اپلائی ہونے لگے گا یا ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سیونٹین ڈیجٹس کا ایک نمبر دے دیا جائے گا جسے ہاں سٹوڈنٹ کا کنزیومر نمبر بھی کہہ سکتی ہیں چلان نمبر بھی کہہ سکتی ہیں اس کی فی آپ نے جو ہے وہ آن لائن پے کرنی ہے آپ موبائل بینکی کے ثروب پے کر سکتی ہیں آپ کسی ایٹی ایم پہ جا کے پے کر سکتی ہیں آپ اپنے جیز کا شیزی پیسہ کے ثروب پے کر سکتی ہیں then اگر آپ کو پے نہیں کرنی آتی تو اس پر بھی آرڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اوپر جو ہے وہ رائٹ سائٹ ٹاپ کے اندر جو ہے وہ کورنر میں آئی بٹن مل جائے گا اس کے اندر آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی تو اوپر یہ تھی آج کی جوبز کے ریلیٹڈ ویڈیو اچھی لگیئے تو لائک کریں چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفورمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لئے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ